اسلام علیکم دوستو اسلام علیکم پاکستان آپ یہ سب سے پہلے ویڈیو کلپ دیکھیں اس کے بعد بات کرتے ہیں اگر ہوتے ہیں تو لاہور میں آپ کو چودہ مجھے صرف چارشی کرنا ملتی جی دوستو آپ نے ویڈیو کلپ دیکھا اس کا نام ہے جواد ایمند پنجابی میں ایک محابرہ مشہور ہے ہتھنا وے تھوکوڑی اور اردو میں کہتے ہیں انگور کھٹے ہیں جواد ایمند اور اس جیسے انسان جب زندگی میں مایوس ہو جائیں تھک جائیں کچھ بھی کچھ حاصل نہ وصول نہ ہو تو پھر امران خان کا سارا لیتے ہیں سوشل ویڈیو ہم زندہ رہنے کے لیے خبروں میں رہنے کے لیے اور اس کی ساری ویڈیو میں نے دیکھی مجھے کوئی اتراز نہیں لیکن ایک بات کا مجھے دکھ ہوا جب اس نے کہا کہ امران خان چھوڑو سیاست سب کچھ سیاست کرنے کا حق اس کو ہے جو اس ملک کا مالک ہے نمبر ون بانوے کا ورلڈ کپ جیتا پاکستان لائیا کس کا نام روشن ہوا پاکستان کا نمبر یونیورسٹی بنائی پاکستان میں کس کا نام روشن ہوا پاکستان کا کون خوش ہوا پاکستانی عوام جو بچے غریب بچے جو اعلیٰ تلیم کا خواب دیکھتے تھے ان کا خواب پورا ہوا شوکت خانم ہسپیتال بنایا پاکستان میں بنایا کس کے لیے بنایا پاکستانی عوام کے لیے اور سب سے بڑی چیز اپنی اولاد سے دور ہوا اپنی اولاد سے دور ہوا وہ بھی کدھر آیا اپنے سرزمین اپنے پیارے بطن اپنی ماں دھرتی میں رہنا چاہتا تھا اپنے بیٹوں سے دور ہوا پاکستان کے لیے سیاست میں آیا تو وہ بھی عوام کے لیے کیونکہ عوام کی مسائل حل کرنا چاہتا تھا وگرنا کون آتا ہے کروڑوں کی دولت کو ٹھوکر مار کے آپ جیسے دو ٹکے کے انسان کی بات سننے کے لیے پھر دوسرا تُو نے کہا کہ سوشل میڈیا پہ پاپولیٹی میں بتاتا ہوں پاپولیٹی کیا ہے امران خان اس وقت بھی مشہور تھا انسو بانوے میں اس وقت میرے خیال میں تُو ڈیر سو والی بریانی کھا کے تنو آشن کو بور دیتا تھا اس وقت مشہور تھا اس کے بعد درمیان کی بات کریں دس پندرہ سال بعد تو اس کے بعد اس وقت بھی مشہور تھا اللہ تعالیٰ نے اسے اتنی عزت دی تھی تُو اپنے گھر سٹوڈیو میں کمرے میں بند بیٹھا اس وقت گانے کی دھنبر آ رہا تھا اچیا مجاجہ والی کہہ گئی تو وہ اس وقت میں مشہور تھا اور اللہ تعالیٰ نے آج بھی اسے وہی مقام دیا ہے کیوں؟ سوچ کیونکہ وہ سچا انسان ہے ایماندار انسان ہے وہ باہر کے ملکوں میں جاتا ہے تو لوگ اس کی عزت کرتے ہیں قدر کرتے ہیں احترام کرتے ہیں پیار کرتے ہیں کیونکہ وہ سچا انسان ہے ایماندار آدمی ہے پاکستان کا وہ محبل وطن ہے پاکستان سے پیار کرتا ہے پاکستان کی غریب عوام سے پیار کرتا ہے یہ باہر کی دنیا کوئی بھی انسان یہ آئینہ ہے لوگ جو ہوتے ہیں اگر کوئی اچھا ہے تو اس کی تعریف کرتے ہیں کوئی برا ہے تو برا کہتے ہیں ابھی کس کے حوالے ملک کر دیں نواز شریف کے جو سارا ٹبر چور ہے یہ تو بائیس سال سے عمران خان کہہ رہا ہے یہ غریب عوام کو آنا چاہیے عوام کا حق ہے ان چوروں کا نہیں ہے اگر باپ چھوڑ دے بیٹی آجائے گی بیٹی چھوڑ دے تو بیٹا آجائے گا بیٹا اندر دمات آجائے گا زرداری کا یہی آل ہے زرداری کا پورا خاندان چور ہے وہ بھی بینظیر مار گئی پہلے بھٹو تھا بینظیر بینظیر کے بعد زرداری زرداری کے بعد اس کا بیٹا اس کے بعد بہن اس کی بیٹیاں یہ تو عمران خان بائیس سال سے کہہ رہا ہے آجائے تجھے ہوش آیا ہے اور دنیا جو ہے دنیا اس سے پیار کرتی ہے عمران خان سے جلنے کی ضرورت نہیں ہے پھر لہور کی بات تو نے کی اور پاکستان کی تاریخ میں بلکہ دنیا کی ہسٹری میں یہ پہلا کام ہوا ہے جو عمران خان نے پانچ ہلکوں میں الیکشن لڑا اور پانچوں میں جیتا اور میرے خیال میں اگر پورے پاکستان سے الیکشن لڑتا تو انشاءاللہ پورے پاکستان سے جیتنا تھا وہ عمران خان ہے وہ اس کی ذات ہے اللہ پاک جسے چاہے عزت دے اور اللہ پاک جسے چاہے ذلت دے تیرے اس ویڈیو سے یہ تیرے جیسے لنڈوں سے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا اور دنیا جو باہر رہتی ہے پاکستان میں رہتی ہے وہ دنیا نہیں رہی بریانی کھانے والے نہیں رہے اب دنیا سچے کو سچا جھوٹے کو جھوٹا کہتے ہیں یہ دنیا آئینہ ہے اور میں تو صرف اتنا کہوں گا آئینہ پھلا رہا ہے گستاخی کی یہ خبر آئینہ پھلا رہا ہے گستاخی کی یہ خبر ہر کسی سے کہہ رہا ہے تم سا کوئی نہیں تم سا کوئی نہیں لہٰذا جلنے کی کوئی بات نہیں عمران خان سے اگر دنیا پیار کرتی ہے تو اس کی مانداری کی وجہ سچائی کی وجہ سے تم بھی ایسا کام کرو کہ تم سے دنیا پیار کرے پاکستان کے لئے کچھ کرو نہ کہ یہ ایسی ویڈیو بنانے سے جلنے سے پاکستان کے لئے کچھ کام کرو نام روشنوں پاکستان کا میرے آپ کے پاکستان کے بچے آنے والے نسلیں کامیاب ہوں خوش رہیں خوش حال رہیں نہ کہ کسی کی ٹانگیں کھیچو اللہ پاک عمران خان کو کامیاب کیا ہے کرے گا اللہ پاک نے عمران خان کو عزت دیا اللہ پاک نے دی ہوئی ہے اور انشاءاللہ آگے بھی دے گا تیرے کہنے سے کسی کے اور کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا تم جتنا بھی نیچے گرانے کی کوشش کرو اللہ پاک اسے اتنا اونچے لے کے جائے گا اور پاکستان کے لئے کچھ کرو اپنی ذات نہیں پاکستان کے لئے جب اب تم عمران خان کے جگہ پہنچو گے پھر پوچھیں گے جتنی عمران خان نے سختیاں جلی پرشانیاں دکھ تکلیف برداشت کی جب تم بائیس سال میں یہ کرو گے پھر پوچھوں گا تو ایک سیٹ ہار گیا تو ابھی تکلیف ہو گیا ابھی تو آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا پاکستان زندہ بات